بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم لوگ تیار کر رہے ہیں اچار گوشت کی ریسپی جو کہ ایک ڈیفرنٹ اور یونیک سٹائل میں ہم لوگوں نے تیار کی ہے بہت ہی مزیدار گر کے مسالوں سے بنا ہوا یہ اچار گوشت جو ہے وہ بن کے تیار ہوا ہے بہت ہی امدہ تو چلتے ہیں بینا ٹائم ویسٹ کیے اس مزیدار سی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے مٹن جو کہ ہے ایٹ ہنڈر گرام اس کو اچھے سے صاف کر کے واش کر لیا ہے اور ساتھ ہی ہمیں چاہیے ہوگا ایک عدد بال ہم گر کے مسالوں سے اس کو بنا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے ہوگی ایک ٹی سپون سونف دو ٹی سپون ہم نے کوریانڈر ثابت لیا ہے ایک ٹی سپون زیرہ تھوڑی سی ہم نے بلیک پیپر اور ایک بلیک کارڈیموم اور تھوڑا سا سینیمن لے کے اس کو ہم نے موٹا موٹا اس طرح سے گرائنڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم باقی کے مسالہ جات اس کے اندر ایڈ کریں گے جو کہ تھوڑی سی میں نے اس کے اندر چلی فلیکس ہاف ٹی سپون رڈ چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون کشمیری لال مرچ ہاف ٹی سپون ٹرمیک اور سالٹ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ایڈ کیجئے گا اور وان فور ٹی سپون بلیک سیڈ اور تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر فینیو گریک یعنی کہ میتھی دانے کا استعمال کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہمارا گر کا بنا ہوا اچار گوشت کا مسالہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا جو کہ ڈبے کے مسالے سے کئی گناہ بہتر ہے اور اس کے بعد ہم نے لے لیا ایک عدد پھوٹ اس کے اندر ہم نے ٹری فورٹ کپ کوپکنگ آئل کا لے لیا اور ٹو میڈیم سائز کے انین جن کو ہم نے تھنلی سلائس کیا ہے اس کو ہم نے ہلکا براؤن کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر میٹ ایڈ کر دیں گے تو بہت ہی آسان اور مزیدار سی ریسپی ہے آج ہم اس ریسپی کو بداؤٹ پریشر کوکر بنائیں گے اسی ہی پھوٹ کے اندر ہم نے اس ریسپی کو تیار کر لینا ہے تو اب جب پیاز کا کلر تھوڑا سا لائٹ براؤن ہو جائے تو اس کے اندر آپ میٹ ایڈ کر دیں میٹ ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو چار سے پانچ منٹ تک بھونیں گے اس پیاز کے ساتھ اور جب اس کا کلر چینج ہو جائے کچھ اس طرح سے تو آپ اس کے اندر جنجر گارلک کا پیسٹ ایڈ کر دیے گا میں نے اس کے اندر ٹو اینڈ ہاف ٹیبلی سپون گی effort کیا اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے جنجر ایڈ کیا اور ٹو ہول گارلک تھے جن کو ہم نے پی 패ک کر کے گرائنڈ کر لیا ہے گارلک زیادہ ہم نے استعمال کیا ہے تقریباً ٹو ٹیبلی سپون اور ہاف ٹیبلی سپون جو ہے وہ جنجر کا ہوگا جس کو ہم نے گرائنڈ کر کے اس کے اندر مکس کر کے ایڈ کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر ٹو میڈیم سائز کے ٹومیٹوز جو ہیں ان کو ہم نے کٹ کر کے ایڈ کر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد ساتھ ہی ہم اس کے اندر مسالہ ایڈ کر دیں گے اور اب ہم مزید اس کو تھوڑی دیر کے لیے بونیں گے تاکہ یہ مسالے جو ہیں وہ اچھے سے بون جائیں اور ٹومیٹو وغیرہ جو ہیں وہ گل جائیں اور اس کے بعد ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف جائیں گے تو اچھے سے جب یہ بھون جائیں گی دونوں چیزیں تو آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ہاف کپ دہی کا اور اس کے بعد ہم جو ہے اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے اور پھر یہ پکتا رہ گا تو بہت ہی کویک اور آسان اور مزے دار سی یہ ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا میں نے اپنے چینل پہ اور بھی مٹن کی بہت مزے مزے کی کڑاہیز وغیرہ جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ وہ مزے دار اور آسان سی ریسپیز آپ سب کو بہت پسند آئیں گی اور اب ہم نے اس کے اندر گھر کا بنا ہوا ہاف کپ دہی ایڈ کر دیا اور اچھے سے برطن کو صاف کیا کریں اور اس کے بعد جو ہے ہم اس مسالے کو اچھے سے بھونیں گے اس دہی کو اور گوشت کو اور اس کے بعد ابھی گوشت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے گلہ نہیں ہے ویسے ہی ہم اس کو مسالے کے ساتھ بھون رہے ہیں تاکہ ادرک لحسن اور پیاز اور مسالے وغیرہ جو ہیں وہ اچھے سے بھون جائیں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر پانی ایڈ کر کے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے میڈیم فلیم پہ اور یہ پکتا رہے گا اسی کے اندر گوشت جو ہے وہ ٹینڈر بھی ہو جائے گا اور ہمارا مزیددار سا اچار گوشت جو ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں دہی کا پانی بھی ڈرائے ہو چکا ہے ہم نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر حسب ضرورت پانی کا استعمال کیا ہے آپ بھی دیکھ لیجئے گا کیونکہ گوشت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیسا لیا ہے اور اسی حساب سے آپ پانی ایڈ کر دیے گا بیسکلی ہم نے اب اس گوشت کو اتنا پکانا ہے کہ یہ اچھے سے گل جائے اور میں نے اس کو تقریبا تیس سے پینتیس منٹ تک کور کر کے رکھا اور اب ہم نے اس کو چیک کیا ہے تو گوشت جو ہے وہ بہت اچھے سے گل چکا ہے میڈیم فلیم پہ پکتا رہا ہے اور مزید میں نے اس کو اب بھی بوننا ہے اس کے اندر ہم نے سپائسی والی چار سے پانچ حدد گرین چیلیز ایڈ کر دی ہیں اور اب ہم مزید اس کو تھوڑی دیر کے لیے بونیں گے اور گوشت ویسے بھی ٹینڈر ہو چکا ہے مزید بوننا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ہم جو ہے اپنے نیکس ٹیپ کی طرف جائیں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے گوشت جو ہے وہ گل چکا تھا اور بون چکا تھا تو مزید میں نے اس کے اندر ایک کپ پانی جو ہے وہ ایڈ کر دیا تاکہ اب ہم اس کے اندر تھوڑی سی گریوی بنائیں گے اور اس کے بعد ہمارا مزیدار سا چار گوشت جو ہے وہ ریڈی ہے اس کو آپ نے کر دینا ہے کور تھوڑی دیر کے لیے جب اس کا پانی جو ہے وہ درائی ہو جائے گا آپ اپنے حساب سے اس کے اندر گریوی رکھ سکتے ہیں تو پھر میں نے فلیم آف کر دی ہے اور مزیدار سا ہمارا اچھے گوشت بلکل ریڈی ہے مجھے پوری امید ہے کہ یہ مزیدار اور آسان سی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اس سالوں کو آپ تندوری روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ یہ مزیدار اور آسان سی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گی بیل آئیکن کو آن کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ